لوگوں رشتے مضبوط کرو ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں شراب کی بوتلیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں زنا کے اٹھے ہم آباد کر رہے ہیں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں سود ہم کھا رہے ہیں ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں آئی پی ایل چل رہا ہے اور اس وقت جو ہے نا ہم سٹا لگا رہے ہیں اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا اللہ اللہ قوم مسلم کا آج یہ حال ہے انگریزی کلچر ہمارے گھروں میں ہیں اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں انگریزی تہذیب و تمتن ہمارے گھروں میں ہیں اور ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں قوم مسلم کی بیعہ اور شادیوں کا یہ حال ہے باپ کے سامنے جوان بیٹی بغیر تپٹے کے گھوم رہی ہے جوان بھائی کے سامنے جوان بہن شادی میں بغیر تپٹے کے گھوم رہی ہے شہر کے سامنے بیوی بے پردہ غیر محرم کے سامنے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں اللہ اللہ اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا عَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ یہ جو مصیبتیں تم تک پہنچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے اللہ اللہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے یہ جو آج ہمارے سامنے ہیں ہم نے اگر مدینے والے مصطفیٰ سے اپنے رشتے مضبوط کیے ہوتے تو ہماری شان آج الگ ہوتی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں مصطفیٰ کے چہنے والوں کی وہ خالد بن ولید ایک عاشق رسول تھے جس میدان میں پہنچ جاتے تھے اللہ کامیابی ان کا مقدر بنا دیتا تھا یہ کس کی برکتیں تھیں یہ دامن مصطفیٰ کی برکتیں تھیں وہ قاسم بن محمد جس میدان میں چلے جاتے تھے اللہ کامیابی ان کے قدموں میں ڈال دیتا تھا یہ کس کی برکتیں تھیں یہ دامن مصطفیٰ کی برکتیں تھیں وہ صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا وہ صلاح الدین ایوبی جس میدان میں پہنچ جاتا تھا اللہ کامیابی اس کے قدموں میں ڈال دیتا تھا اللہ اللہ اپنے رشتے مدینے والے سے مضبوط کرو آدھی روٹی کھاؤ لیکن مدینے والے مصطفیٰ سے رشتے مضبوط کر کے زمانے کی نظروں میں نظریں ڈال کر کے یہ بتا دو طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پہ اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے یہن چاہے بدہا کی رضا جوئی وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی مصطفیٰ سے اپنے رشتے مضبوط کیجئے اللہ رب العزت متقیوں سے محبت فرماتا ہے بڑا مقام عطا فرماتا ہے اچھی شان عطا فرماتا ہے آپ حضرات اماموں سے علماء سے مفتیان اکرام سے محبت کریں اور نبی رشاہت فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اللہ کل اس کا حشر اسی کے ساتھ میں فرمائے گا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں بتقاضہ بشریت اگر میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو تمام علماء آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے پہلا کلمہ مجھے بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے یاد ہے آپ کو باعواز بلند پڑھ لیں ایک مرتبہ اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ اور پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صبح و طیبہ موہی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اے رضای احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا ذکر کریں سکون ملے گا چین ملے گا اتمنان ملے گا اور اتنی نہیں اب اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اس کے قرب خاص میں آپ کو جگہ مل جائے گی سبحان اللہ مخصوص بندوں میں آپ ہو جائیں گے میں نہیں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتقو بی فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهَ سبحان اللہ نبی ارشاد فرماتے ہیں مومن کی نگاہِ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ اللہ جب اسی حدیث پاک کو ایک یہودی نے سنا تو اس نے سوچا یار واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ اللہ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ چلو یار آزما کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ اللہ اس نے اپنے لباس کو چینج کیا مسلمانوں جیسا لباس پہنا اور سر پہ امامہ باندھ کر کے مسلمانوں کی بستی میں نکل گیا اور جب مسلمانوں کی بستی میں وہ پہنچا تو اس نے کہا اے عابد صاحب میں آپ سے ایک حدیث کا ترجمہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اللہ یہ حدیث پڑھتا وہ اس کا ترجمہ بتا دیتے یہ دل ہی دل میں سوچتا یہ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں یہ مومن نہیں ہیں اللہ اللہ وہ پوچھتا پوچھتا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ گیا اللہ اللہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے جنید بغدادی میں تم سے ایک حدیث کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے ایک حدیث کا ترجمہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پڑھ کون سی حدیث پاک ہے یہ پڑھتا ہے اتقوب فراست المومن فَإِنَّهُ يَنزُرُ بِنُورِ اللَّهِ اس کا ترجمہ بتا دیجئے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ اللہ یہودی نے اتنا سنا کہنے لگا اے جنید مومن کیسے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے جنید تجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اللہ اللہ یہودی بولا کیا مطلب حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مطلب صاف ہے بتا تو مذہب سے یہودی ہے یا نہیں ہے اللہ اللہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا تو آزمائش کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا اللہ اللہ حضرت جنید بغدادی کے قدموں میں یہودی گر کے بولا ہے اے جنید واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ہاں میں مذہب سے ایک یہودی ہوں میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہن رکھا ہے ہاں میں آزمائش کے لیے آیا تھا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے قدموں میں گر کر کے بولا ہے اے جنید ہاتھ بڑھائیے کلمہ بڑھائیے مجھے بھی مسلمان بنائیے سب بغداد میں رہنے والے جنید کا یہ عالم ہے تو مدینے میں رہنے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ نعرہِ تقبید نعرہِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت شانِ اولیاءِ کرام شانِ اولیاءِ کرام عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مسلکِ علیہ حضرت مولانا فیضان نوری صاحب سبحان اللہ اللہ کا ذکر کریں گے یقیناً آپ کو بہترین منصم ملے گا لوگ رشک کریں گے آپ کی زندگی پر اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا لوگ رشک کریں گے آپ کے جنازے پر اللہ 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 کا ذکر کریں آپ کا چہرہ بھی چمکے گا اللہ کا ذکر کریں آپ کا گھر بھی چمکے گا اللہ کا ذکر کریں آپ کی زندگی نورانی زندگی ہو جائے گی اللہ کا ذکر کریں گے آپ کی زندگی عرفانی زندگی ہو جائے گی اس کا ذکر کیجئے دل کو سکون ملے گا اس کا ذکر کیجئے آپ کو اتمنان ملے گا لیکن ذکر کرنے کی فرصت کسے ہے تیور خاص کے زندہ دل سنی مسلمانوں آج قوم مسلم کا یہ حال ہے گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک چوراہوں پر سڑکوں پر بیٹھ کر کے وہ جوان وہ جوان جو جوان ایک قوم کا لیڈر اور رہنمہ بننے کی جسارت و حمت رکھتا ہے آج وہ جوان گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک بیٹھ کر کے چوراہوں پر سڑکوں پر وات سب میں مصروف ہے فیس بک میں مصروف ہے اشتا گرام میں مصروف ہے پیلی گرام میں مصروف ہے اللہ اللہ اور پوچھا جائے نام محمد قاسم ہے نام محمد عابد ہے نام محمد زاہد ہے نام محمد ساجد ہے اللہ اللہ صرف نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کام بھی مسلمان والے ہونے چاہیے اللہ اللہ دیکھے تو نام محمد ساجد نام محمد عابد نام محمد جو زاہد اللہ اللہ اور اگر وقت پر آ جائیں ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے ہماری جانے مصطفیٰ پر قربان ہے اللہ اللہ گارہ گارہ بارہ بارہ بجے تک فیس بک چلاتا رہا واتس اپ چلاتا رہا اسٹاگرام چلاتا رہا ٹیلی گرام چلاتا رہا اور مصطفیٰ سے محبت کا دم بھرتا ہے مصطفیٰ سے محبت ہونے کے دعوے کرتا ہے اوے تیور خاص کے جوان یہ کیسی محبت ہے اللہ رب العزت نے تئیس سال کی ایک لمبی مدت میں قرآن مجید کو مصطفیٰ پر نازل فرمایا تھا فقط اس لئے کہ جب مصطفیٰ کے دیوانے کو مصطفیٰ کی یاد آئے گی قرآن پڑے گا اس کے دل کو سکون مل جائے گا لیکن قرآن کو پڑھا نہیں قرآن کو کھولا نہیں قرآن کو دیکھا نہیں قرآن کو چوما نہیں قرآن کو سینے سے لگایا نہیں قرآن کو بوسا دیا نہیں اور مصطفیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہیں یہ کیسی محبت ہے اگر محبت ہوتی تو قرآن ضرور پڑھتے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو قرآن میں بیان فرمایا ہے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ اللہ نے مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو قرآن میں بیان فرمایا ہے میرے مصطفیٰ عالمِ عروا میں رہے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا مصطفیٰ مکہ میں رہے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا مصطفیٰ غارِ ہرہ میں ٹھہرے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا مصطفیٰ غارِ سور میں ٹھہرے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا مصطفیٰ کی مائراج کا ذکر قرآن میں ہے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے مصطفیٰ کی گفتار کا ذکر قرآن میں ہے او دیوانے او مستانے اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا تو بتا پہلے قرآن کھلتا یا نہیں کھلتا مصطفیٰ کے دیوانے کا تو یہ طریقہ ہوتا فیس بک بعد میں کھلتا پہلے قرآن پڑھا جاتا وارڈ سب بعد میں کھلتا پہلے قرآن پڑھا جاتا ٹیلی گرام بعد میں کھلتا پہلے قرآن پڑھا جاتا اسٹا گرام بعد میں کھلتا پہلے قرآن پڑھا جاتا سوشل میڈیا پر بعد میں ایکٹیو ہوا جاتا پہلے قرآن پڑھا جاتا اور قرآن پڑھ کر کے مصطفیٰ کا دیوانہ زمانے کو بتا دیتا او زمانے والوں کان کھول کر کے سن لو یہ زندگی اللہ نے فیس بوک کے لیے نہیں دی ہے یہ زندگی اللہ نے پیلی گرام کے لیے نہیں دی ہے یہ زندگی اللہ نے واک سب کے لیے نہیں دی ہے یہ زندگی اللہ نے سوشل میڈیا کے لیے نہیں دی ہے بلکہ یہ زندگی اللہ نے مصطفیٰ سے پیار کرنے کے لیے دی ہے اور زمانے والوں کو بتا دیتا اوہ زمانے والو دنیا دار تمہیں مبارک ہو مدینہ کا تاجدار ہمیں مبارک ہو ہم تو جب تک زندہ رہیں گے یہی نغمہ ہماری زبان پر رہے گا کہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ جی نہ مرنا ہے سب کچھ جی نہ مرنا ہے سب کچھ واقعی نبی کے لیے ہیں واہ اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے اتنا عالی پیمانے پر آپ نے جلسہ کیا ہے زندگی جب نبی کے لیے ہیں تو پانچ وقتیں یہ پانچ وقت کی نمازوں میں مسجدیں کیوں خالی رہتی ہیں آئی مادرات یہاں بیٹھیں یہ پانچ وقت کی نمازوں میں کیوں مسجدیں خالی رہتی ہیں کیوں امام آپ کے انتظار کرتے ہیں کہ یہی حالت ہے مسلمان کی نبی ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے کوئی دیوانہ ایسا ہوگا جو مصطفیٰ کی آنکھوں کو تھنڈک نہ پہنچائے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے یہ کیسا پیار ہے یار ہم نے فجر کی نماز کو گول کر دیا زہر کی نماز کو چھوڑ دیا آسر کی نماز کو چھوڑ دیا مغرب کی نماز کو چھوڑ دیا عشاء کی نماز ہم نے گھر بائٹے بائٹے چھوڑ دی اور ہم کہہ رہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے یہ مصطفیٰ سے کیسا پیار ہے نمازیں ہم نے نہیں پڑی قرآن ہم نے نہیں پڑا اللہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا کئی سا عشق ہے کئی سا پیار ہے عشق تو وہ ہے جو پہ نمازی کو نمازی بنا دیتا ہے عشق تو وہ ہے جو پہ روزہ دار کو روزہ دار بنا دیتا ہے عشق تو وہ ہے جو چہننی کو جنتی بنا دیتا ہے مصطفی رزاخہ فرماتے ہیں مصطفی رزاخہ فرماتے ہیں اے مصطفی ہمیں اپنی پلڈنگوں پر ناز نہیں ہے ہمیں اپنی زندگیوں پر ناز نہیں ہے ہمیں مدینہ کی سرکار پر ناز ہے مصطفیٰ رضا خارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے عامال کے بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانا نہ دیا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جو جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے آپ کا عشق کیسا ہے اور بے نمازی سے نمازی نہیں بن سکتے اب یہ رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہے مسجد ویران ہو جائیں گے مسجدوں کی صفح خالی ہو جائیں گی کیا ایک ہی وقت کیا ایک ہی مہینہ بس اور یہ پورا سال جو اللہ رب العزت نے ہم پر نماز فرض فرمائی ہے یہ کچھ نہیں ہے اگر کسی سے قرض لے لو آپ تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں کروگے آپ کی پھرپائی نہیں ہو سکتی اور یاد رکھئے گا اگر مسلمان بستر مرگ پر ہے بیمار ہے چلا نہیں جاتا اٹھا نہیں جاتا اس وقت بھی اس مسلمان پر نماز معاف نہیں ہے آج ہٹا کٹا ہوتا ساتھا نمازیں چھوڑ دیتا ہے بوڑی بنانے کے چکر میں نمازیں چھوڑ دیں خیت جوتنے کے چکر میں نمازیں چھوڑ دیں پارک جانے کے چکر میں نمازیں چھوڑ دیں کہ اللہ کو مو نہیں دکھانا ہے شیخ سادی چیرازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر اللہ رب العزت میدان حشر میں کسی چیز کے وارے میں سوال فرمائے گا تو وہ تیرا کھانا نہیں ہوگا پہننا نہیں ہوگا رہنا نہیں ہوگا چلنا نہیں ہوگا بولنا نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العزت سب سے پہلے اگر کسی چیز کے تعلق سے سوال فرمائے گا تو وہ نماز ہے اور آج قوم مسلم نے جسے سب سے زیادہ ترک کیا ہے وہ نماز ہے سب سے زیادہ جسے چھوڑا ہے وہ نماز ہے لوگوں نماز چھوڑنے کی چیز نہیں بلکہ نماز پڑھنے کی چیز ہے نمازیں پڑھئے نمازیں جب آپ دنیا بھی دفتروں میں جائیں گے نا تو وہاں آپ کی برادری کو دیکھا جاتا ہے آپ کے اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے آپ کے روپیہ و پیسوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن مسجد فقد ایک ایسی جگہ ہے اگر پردان جی آئے ہیں تو وہ بھی اسی صف میں ہیں اور اگر گاؤں کا کوئی غریب آدمی ہیں تو وہ بھی اسی صف میں ہیں اللہ اللہ تین تین ہزار کے کپڑے پہننے والا اسی صف میں ہیں اور تین سو روپے کے کپڑے پہننے والا اسی صف میں ہیں بتاؤ تو ایسا انصاف کہا ہوتا ہے مسجد کے علاوہ ایسا انصاف آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا یہ وہ دروار ہے جس دروار میں سب ایک سے ہو جاتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نہ کوئی بندہ نواز یہ تمہارے رب کی بارگاہ ہے جہاں تمہیں عزتیں ملتی ہیں یہ تمہارے رب کی بارگاہ ہے جہاں تمہیں وقار ملتا ہے یہ تمہارے رب کی بارگاہ ہے جہاں تمہیں عزتیں ملتی ہیں اور تم عزتوں کے چکر میں گھومے گھومے پھر رہے ہو نمبردار جی عزت دلوا دو چودری صاحب عزت دلوا دو چودری صاحب عزت دلوا دو عزت یاد رکھ یہ تجھے عزت تو نہیں دلا سکتا لیکن بے عزت ضرور کرا سکتا ہے جب تک تیرے سامنے رہے گا تیری پیٹ کو تھپ تھپاتا رہے گا لیکن جب تو اس کی بائٹیک سے لکھلانا اسی وقت کہے گا دیکھا کیسے گڑ گڑا رہا ہے دیکھا کیسے رو رہا ہے اللہ اللہ جسے تم نے اپنا سمجھ کر کے جس کے سامنے دو آنسوں نکالے وہی تمہاری پیٹ پیچھے تمہیں رسوہ کرتا ہے لیکن یہ تمہارا پروردگار ہے اگر دو آنسوں نکال دو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ادعونی استجب لکم وہ دنیا دار تھے جو تیری نہیں سن سکتے تھے لیکن یہ تیرا پروردگار ہے رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم میرے بندے مجھ سے دعا مانگ میں قبول کرنے والا ہوں اگر تجھے پریشانی ہے زمانے نے ستایا ہے بھائیوں نے رولایا ہے رشتے داروں نے ظلم و ستم کیے ہیں کسی دنیا دار کے پاس چانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی مسجد کے کونے میں چلا جا وضو کر نماز پڑھ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے تو آنسو نکال دے دعا مانگ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں تیرے آنسو زمین پر نہ آئیں گے اللہ تیرا بگڑا ہوا کام بنا دے گا اللہ تیرا بگڑا ہوا کام بنا دے گا بھائیوں ذکر کرو اللہ کا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو ذکر کرو پروردگار کا اگر کامران ہونا چاہتے ہو اپنی صفوں کو متحد کرو اپنے آپ میں اتفاق پیدا کرو الحمدللہ متحد ہم ہو جائیں گے اتفاق ہمارے درمیان ہو جائے گا ہم سرخ روح ہو جائیں گے دنیا میں بھی سرخ روح ہو جائیں گے آخرت میں بھی سرخ روح ہو جائیں گے اللہ اللہ بس اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے اسے مد بھولئے جہاں بھی آپ رہیں اس سے ہر وقت توبہ کریں اور اس کا ہر وقت ذکر کرتے رہیں اس کے ذکر کرنے والوں کی شان بڑی اوچھی ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے والوں کی شان بڑی بلند ہوتی ہے اور اس کا ذکر کرنے والے نہ دنیا سے ڈرتے ہیں نہ دنیا داروں سے ڈرتے ہیں نہ بڑے بڑے جو انہا تاجوریں ان سے ڈڑتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں یہی مرادہ باد ہے میرا زیلہ بھی لگتا ہے آپ کا زیلہ بھی لگتا ہے یہی مرادہ باد سن اٹھارہ سو اٹھاون کی تاریخ ہے سیدہ اللامہ کفایت علی کافی نے انگریزوں کے خلاف فتوالک کا جہاد کا ان سے جو انہا جہاد کرئے اپنا مال دینا پڑے تو دیجئے اپنی جان دینی پڑے تو دیجئے لیکن ملک ہندوستان کی حفاظت کیجئے سبحان اللہ ملک ہندوستان ہمارا ہے وہ رنگ کے گورے من کے کالے جب ہمارے دیش باسیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو ہماری قوم مسلم میں سے وہ مقتدر علماء بہار نکل کر کے اعلان کر رہے تھے کہ آپ اپنی جان بعد میں دینا ہم اپنی جان پہلے دیں گے یہ علماء ہیں اللہ اللہ آپ نے جہاد کا فتوہ لکھا کسی نے جان کر کے کہہ دیا انگریزوں کے لیڈر سے سید اللہ مکفیت علی کافی نے آپ کے خلاف فتوہ آئیت کیا ہے آپ کے خلاف فتوہ لکھا ہے اللہ اللہ انگریزوں کے لیڈر نے کہا جاؤ سید اللہ مکفیت علی کافی کو گرفتار کر کے لاؤ اللہ اللہ دو چار سپاہی آپ کی گرفتاری کے لیے چلے انگریزوں کے لیڈر نے کہا کہا جا رہے ہو اللہ اللہ سپاہیوں نے کہا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اللہ انگریزوں کے لیڈر نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم چانتے نہیں ہو وہ مسلمان ہے وہ ایمان والا ہے اور وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی کا چہنے والا نبی پر جان دے دے گا تو چار نہیں بلکہ دو ہزار جائیے تاریخ پڑھئے گا آپ کو پتا چلے گا دو ہزار سپاہی سید اللہ مکفیت علی کافی مراد آبادی کی گرفتاری کے لیے آئے آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسی دن آپ کے تعلق سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ سن اٹھارہ سو اٹھاون چھے مائی کو مراد آباد کے چوک میں سید اللہ مکفیت علی کافی کو پھاسی دی جائے گی اللہ اللہ یہ خبر آگ کی طرح چاروں طرح پھیل گئی اب جب چھے مائی کا سورج نموتار ہوا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے چلو سید اللہ مکفیت علی کافی کی موت کا تماشا دیکھیں گے اللہ اللہ مراد آباد کا چوک کچا کچ بھر گیا سید اللہ مکفیت علی کافی کو جب سولی کی طرف انگریز لا رہے تھے تو آپ کو دیکھا گیا آپ کے چہرے پر نور تھا سبحان اللہ آپ کے چہرے پر مسکراہت تھی آپ شاہانہ انداز میں چل رہے تھے جب انگریزوں کے لیڈر نے آپ کی یہ شان دیکھی تو بھاگتا ہوا آپ کے پاس میں پہنچا آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے بھولا اے سگیت کی فایت علی کافی آج تک مائنے بڑے بڑے بہدوروں کو دیکھا ہے آج تک مائنے بڑی بڑی حکومت کرنے والوں کو دیکھا ہے آج تک مائنے بڑے بڑے سمینداروں کو دیکھا ہے لیکن جب موت ان کے سامنے آئی تو میں نے لرزہ براندام ہوتے ہوئے انہیں دیکھا ہے کپ کپاتے ہوئے دیکھا ہے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کفایت علی کافی یہ تو بتا تیرے چہرے پر غم کی آثار نمودار نہیں ہے تیرے چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی دنیا کا عظیم و شان آدمی جا رہا ہے یہ تو بتا یہ بخار ملا کہاں سے یہ تو بتا تجھے یہ سپورٹ ملی کہاں سے سید اللامہ کفایت علی کافی نے اس وقت جواب دیا تھا پیور خاص کے لوگوں توجہ کرنا سید اللامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا اے انگریزوں کے لیڈر کان کھول کر کے سن لے ہم کسی دنیا دار کے غلام نہیں ہے مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں جب وقت آتا ہے تو نامو سے رسالت کے لیے بھی اپنی چانوں کے نظر آنے پیش کر دیتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو اپنے ملک کی آزابی کے لیے بھی اپنی چانوں کے نظر آنے پیش کر دیتے ہیں اللہ اللہ سید اللامہ کفایت علی کافی سے اس وقت پوچھا گیا تھا کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے آپ نے کہا تھا ہاں میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایک پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہتا ہوں سید اللہ مکی فایت علی کافی نے امت مسلمہ کو اس وقت جو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا آپ نے فرمایا تھا لوگو آدھی روٹی کھانا لیکن مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ مضبوط کر لینا محلو کی جگہ چھپڑ میں رہنا لیکن مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ مضبوط کر لینا اس لیے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا عطلس و کم خواب کی وہ شاک پر نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خواب کی کفن رہ جائے گا سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تاک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مصلقِ عالی حضرت اسلاحی معاشرہ کان فرنس سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر کریں نبی سے محبت کا رشتہ مضبوط کریں پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی بہارے آتی ہیں لوگ کریں چمک جائیں گے چمک جائیں گے چمک جائیں گے شاید آپ نے عالی حضرت کا شیر نہیں سنائے عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکہ دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے لوگ آج اسی چکر میں لگے ہوں ہیں چمکیں گے کیسے چمکیں گے اگر آپ کو چمکنا ہیں مدینہ کی سرکار سے رشتہ مضبوط کرئے ایسا چمکیں گے ایسا چمکیں گے چبو چبو آپ گھر سے نکلیں گے زمانہ کہے گا مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے جس کلی سے گزریں گے زمانہ کہے گا مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے اور جب آپ کا انتقال ہوگا جب آپ انتقال کر جائیں گے آپ کو غسل دیا جائے گا آپ کو کفن دیا جائے گا آپ کو کفن پہنایا جائے گا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے مفتی صاحبی داری آ رہے ہیں بیٹھ جائیے بلکل بیٹھ بیٹھیں علماء استقبال کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ بھی کڑے ہو جانا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلق عالی حضرت علماء اہل سنت حضرت علماء مولانا مفتی حمد علی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر علماء اہل سنت اسلاح معاشرہ کونفرنس اسلاح معاشرہ کونفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلق عالی حضرت بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیے بلکل بیٹھ جائیے جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کا ایک عظیم موتبر مستند خطیب ممبر نور پر تشریف لا چکا ہے ماشاءاللہ اس وقت مفتی صاحب بڑے مصروف ہیں اللہ پاک ان کے عمر میں برکتیں اطاف فرمائے میرے فوراں بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا اور میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مولانا شاہر نے عرب صاحب قبلہ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں عرض کیا مہینے تو مفتی صاحب قبلہ نے اپنا بڑا قیمتی وقت جو یہاں کے لئے پیش کیا چونکہ یہاں کے جو کمیٹی والے حضرات ہیں ان کا یہ کہنا تھا ہم جو باہر کام کرنے کے لئے جاتے ہیں مفتی صاحب کو آپ جو فوراں عید کے بعد میں بلوا دے بڑی مہربانی ہوگی میں نے مولانا شاہر نے عرب صاحب سے بات کی مولانا شاہر نے عرب صاحب نے مفتی صاحب سے بات کی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ پورا پورا مکمل وقت دیا میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مفتی صاحب کے عمر میں برکتیں اطاف فرمائے اللہ پاک جو علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں اطاف فرمائے آپ مکمل خطاب سنیں گے بس پانچ منٹ اور برداشت کر لیں میں جو اپنی تقریر کو مکمل کر رہا ہوں حصول برکت کے لئے درود پاک پڑھنے با آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و صلات من علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم